موسیقی اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو ایک نئی اور اچھی کہانی سناؤں گی آپ غور سے سننا اور سننے کے بعد آپ کو چند سوالات کیے جائیں گے جو صحیح جواب دیں گے ان کو بہترین مارکس ملیں گے چلو کہانی شروع کریں گے کہانی کا نام ہے نعمتوں کا شکر سارا بہت پیاری بچی تھی سج بولتی تھی بڑوں کا عدب کرتی تھی اور سب سے محبت اور اخلاق سے پیش آتی تھی اس وجہ سے سب لوگ اس کو پسند کرتے تھے ان تمام اچھے عادتوں کے ساتھ ساتھ اس میں ایک برائی بھی تھی وہ یہ ہے کہ سارا نماز نہیں پڑتی تھی اس کی امی اس کو بار بار سمجھاتی تھی کہ بیٹا اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہم پر فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے امی کی سب باتیں سن کر وہ پروہ نہیں کرتی تھی نماز پڑھنے میں ہمیشہ کی طرح لاپروہی براتی تھی امی سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے وہ دن بھر کبھی یہاں تو کبھی وہاں بھاگتی تھی دوڑتی رہتی اور ہر وقت کھیلتی رہتی تھی ایک مرتبہ سارا سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی کہ اس کا پیر موڑ گیا اور پیر میں موچ آ گیا تھا یعنی پیر میں سوچ گیا تھا پیر میں تکلیف سے وہ رونے لگی امی اببو سب دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو گود میں اٹھا کر نیچے تخت پر بٹھا دیا اور کریپ بینڈیٹ سے پٹی کر دی وہ تخت پر ہی بیٹھی رہتی تھی پیر زمین پر رکھتی تو تکلیف کی وجہ سے واپس اوپر کر لیتی اسی طرح کافی دیر وہ وہی بیٹھی رہی اس کو تو ایک جگہ بیٹ کر رہنے کی عادت نہیں تھی سارا دن وہ اچھلتی کرتی رہتی تھی اسی طرح شام ہو گئی امی ابو بہن بھائی سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اس کو پیاس لگی سامنے کوئی بھی نہیں تھے فریج سارا کے سامنے تھوڑی دور پہ تھا اس نے سوچا کہ وہ خود جا کر پانی پی لے وہ دوسرے پاؤں سے اچھلتی اچھلتی پرچ تک گئی اور پانی پی کر واپس آ رہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ صرف ایک پیر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ پانی تک پینے کے لیے اتنی مصیبت سے جانا پڑا اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہے دیکھنے کے لیے دو آنکھ بولنے کو زبان سننے کو کان کام کرنے کو ہاتھ اور چلنے کو پیر اگر خدا نہ خواستہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیے جائے تو ہم کیا کریں گے ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہیں یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اللہ سے توبہ کرنے لگی اور پکا ارادہ کیا کہ آئندہ سے وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے گی انشاءاللہ اور ہر پل اللہ کا شکر ادا کرے گی بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی